جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کو کلمے کی تلقین کرنے کا حکم ہے اس کی زندگی کی برائیاں اس کو یاد نہ دلائیں اس نے جو اچھے کام زندگی میں کیا اس کو یاد دلائیں تاکہ اس کے ذہن کی سکرین پر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں وہ اللہ سے حسن زن اور امید کو مضبوط کرنے لگے کہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام بھی لیا میں نے غرابا کے سر پہ ہاتھ رکھا میں نے رشتہ داریوں کو نبھایا میں نے یہ کیا وہ کیا اس کے اچھائی والے کام اس کے سامنے رکھے جائیں کیونکہ اب وہ گناہ تو کر نہیں سکتا اس کی امید غالب کی جائے ایسی باتیں سنائی جائیں